السلام علیکم دوستو میرا نام محمد عمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینو اینڈ میت اسکلز تو آج کی اس ویڈیو میں پٹ مین شورٹ ہینڈ نیو کورس کا لکچر نمبر ٹو لیں گے جس میں ہم آگے کے مزید نیکسٹ سکس یا ایٹ کونسننٹ کریں گے ویڈیو کی مناسبت کے ساب سے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا جو کہ اسٹینو اینڈ میت اسکلز کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچتی رہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے کے لیکچر کا تھوڑا سا اووریو دے دوں کہ پٹ مین جو شورٹن کورس ہے یہ ایک لینگویج ہے اور یہ لینگویج کونسی ہے لینگویج جو ساؤنڈ ہے جو کہ سر آئیزک بٹمنٹ نے اٹھارہ دو سیتیس میں انٹروڈیوز کرائی تھی اس کے مزید ہم نے چھے کونسی ننٹ پڑھ لیے تھے کونسے پڑھ لیے تھے بھئی پی پڑھا تھا بی پڑھا تھا ٹی پڑھا تھا ڈی پڑھا تھا چے اور جے یاد رہے کہ میں نے الفابیٹس نہیں بولے تھے میں نے کیا بولے تھے کونسی نٹس کیا یا کونسی نٹس اور کونسی نٹس کس کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں تین چیزوں پر ڈیپینٹ کرتے ہیں سائز پہ کرتے ہیں ڈائریکشن پہ کرتے ہیں اور تیسرا ساؤنڈ پہ کرتے ہیں ساؤنڈ دو قسم کی ہوتے ہیں اور ڈارکیا ہے کہتے ہیں کس کو ڈ petals دو درست رہے گا олоڈ стороны کونسی نٹس ہے ڈارک ڈ کئا ہے لہےٹس آنڈ ساؤنڈ ٹھائے ڈ کئا ہے ڈ کئا ہے learned ڈ Li بناتے ہیں ڈارک چے کیا ہے لائٹ ساؤنڈ اس کو بناتے ہیں لائٹ اور جے کیا ہے یہ جے جے کیا ہے ہیوی ساؤنڈ اس کم کیا بناتے ہیں ڈارک اب یاد رہے کہ آج آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کسی بھی کونسلنٹ کو بناتے ہو اس کے اوپر ڈبلنگ نہیں کرنی جسے میں نے یہاں پہ ابھی کر دی جسے میں نے ایک دفعہ چے لگ دیا تو یہ نہیں کہ اگر صحیح نہیں بنا تو اس کو ڈارک جے بنانا تھا میں لائٹ کر دی اس کو اگر فکر میں دوبارہ ڈارک کر رہam نہیں یہ غلط ہو جائے گا ڈبلنگ بھی جب جا کے یہ کونسننٹ کیا ہوں گے آپ کو ہیز ہوں گے یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ کریں اس سے جان چلو دیا گی تقریباً ایک کونسننٹ کو پچا پچاس دفعہ لکھنا ہے پی بی ٹی ڈی چے جے اس کی مزید ویڈیو جو ہیں میں نے اس والی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے مزید یعنی کے ایکسپین کیا ہے پچھلی علی ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یالا لیکچر ڈائریک سمجھ رہے ہو تو یالا لیکچر سمجھ میں نہیں آیا گا پچھلی علی ویڈیو لیکچر لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے تو آج اپن نیکسٹ سیکس یہ ایٹ کونسننٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا کونسننٹ ہے وہ کیا ہے ایف ایف یعنی کہ ایف کس طریقے سے بنتا ہے اس طریقے سے دیکھیں اور یہ لائٹ ساونڈ ہے ایف 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 えば یہ لائٹ ساونڈ ہے اور اس کر عہری ویڈیو بنے گا ڈارک یعنی کہ عہ ایف 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 یعنی کہ اس ایف کی آپ کو کتی دفعہ پریکٹس کرنی تقریباً پچاس دفعہ اس کی پریکٹس کرنی تقریباً زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم پچاس دفعہ ایف بولتے جانا ہے لکھتے جانا ہے ایف 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 اس کے بعد جو نیچسٹ کونسونٹ ہے وہ ہمارے پاس وی یعنی وی ساؤنڈ وی کیا ساؤنڈ آگے جب آپ ان وہ پڑھ لیں گے تو اس میں اگر آپ کو اور مزید ایکسپلین ہویا ہے گا بھی یہ بھی صحیح نہیں بانا کیونکہ یہ پینسل میں اوپر سے پکڑھتا ہوں اس لیے جو نا مسئلہ ہوتا تھوڑا لکھین میں ai ڑیں ڑیں ڈارک بنا رہا ہوں ڈ ڈ ڈ ڈB ڈV ڈ We وہ کون سا ہے یہ ہے یہ ساوٹھ جیسے ہی گا اس میں لکھتا ہوں رو گھنا ہے تی اچ آر او یو جی ایچ ٹھرول ہے مجھے ٹرول میں ایک سپل ان کے محبت ہی ٹلیکنا میں میرا آپ کو پہلی وجہ دیا ہسپل انگ کم نے دیکھنا ہے کا دیکھنا ہے کا دیکھنا ہے یعنے کس کو دیکھنا ہے سوڑ کو دیکھنا ہے ہمیں کس کو دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے اس پیلنگوں میں دیکھنا نہیں ہے اب تھو میں کس 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 فرم رہنا تو اس طریقے سے لیں گے تو بنا دیں گے تو ٹھو ٹھیک ہے یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے جب وہ بھی لگیں گے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو یارا کونسینٹ پڑھایا بھی نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے ساؤنڈ میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اس پیلنگ میں ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں اس پیلنگ کو نہیں دیکھنا کہاں تک پڑ لیا تھا بھی تک ہو گیا نیکسٹ جو کونسینٹ ہے وہ ہمارے پاس سے کیا ہے اتھ اس کی پرونانزیشن ہمیں اردو میں بھی لگ دیتا ہوں اتھ اس طریقے سے بنتا ہے اتھ 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 کیا ہے لائٹ ہے اس کا ڈار کیا ہے دی اتھ دی اتھ یہ لائٹ بنے گا اتھ 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 دیکھیں میں کتنی اوپر سے لے کے آ رہا ہوں اتھ 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 اس کے بعد کونسا ہے دی اگری دی جو جو اتھ اتھ اختز الے کیوں کہ آپ یہ دار کو جائے گا بس prórd دی 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 بولتے جانا لکھتے جانا زبان سے دی ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے جب یہ یاد ہوں گے دی جیسے میں بول لہوں دی دی اب میں چاہوں تو میں بھی صرف ایک ہی دفعہ لکھوا دوں آپ خود ہی لکھتے رہو اس لیے میں آپ کو لکھتے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکو کہ کس طریقے سے بار بار لکھنا ہے اور کتنے گیپ سے لکھنا ہے تو صحیح کونسیننٹ بنتے ہیں شروع شروع میں ویسے تو بعد میں تو بھلے کم گیپ کرو لیکن شروع شروع میں تو گیپ زیادہ رکھنا ہے نا ہم نے یہاں پہ میں نے گیپ کم دیا ہے لیکن آپ نے گیپ زیادہ زیادہ رکھنا ہے دی 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 یعنی کہ ات کیا ہے لائٹ دی کیا ہے ڈارک اس کے بعد کیا ہمارے پاس نیکسٹ ایس کیا ہے ایس ایس بنے گا یعنی کہ جو اتنا اس کی ریورس دی ریکشن میں ات کا مو اس طرف کھولا ہوا تھا یعنی کہ ات کا مو کیا کھولا وہ اس طرف زیاد کا مو کیا تھے اس طرف جا زیادہ ریس کا یہ 길ہ ایس اس یہ کیا ہے لائٹ اس اور زیٹ کا کیا ہے پیئر تمام کا چیز ہے جیسے پی اور بے خیدہ پئ Greقardt کے کہا کaires وی کے ہوئی ہے پیری صورت کیا ہوئی ہے پیر engl кто siege کیا ہوگی ہے پیر اس اور زیزگا کیا ہوگی ہے پیر اب میں ہمیں یہ دیکھنے ہوتا ہے بھار آب ہوں ہی وی اور وش ایسی طریقے ہیں اس کیا ہے اللہہ سنگل لائے پھر اس کے بعد جو نیسٹ آئے گا وہ آئے گا زی زید نہیں زی ایس ایس یہ تھوڑا چھوٹا بن گا ہے ایس 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 اگر سے آپ نے صحیح کونسیڈ بنایا نا اب مثال کے طور پر تھوڑا بہت تو انیس بیس چلتا ہے آگے جا کے جب آپ نے اس کا ڈیٹریشن وغیرہ کرا کریں گے نا تو ایکیوریٹ تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہنڈریٹ کی سپیڈ میں لکھ رہے ہیں تو ایکیوریٹ تو سائز نہیں بنے گا لیکن اپروکسی میٹ تو ہم لکھ سکتے ہیں نا بلکل تقریباً کیونکہ جب ہم آگے جا کے لکھیں گے اس کو ٹریکٹس میں لے کے آئیں گے تو آپ کوئی جو آپ کے لئے اپلائے کریں گے تو آپ سے وہ کیا مانگیں گے مانگیں گے وہ لونگ ہینڈ آپ نے شورٹنٹ کیسی بھی لکھی ہو آپ کو شورٹنٹ سمجھ میں آنی چاہیے ہیں میری ریٹنگ مجھے سمجھ میں آنی چاہیے نا اب یسے اگر سے آپ نے تھوڑا بہت انیس بیس بھی کر دیا لیکن بلکل ہی نہیں آپ غلط کر دو تو就کیں ripped لائن بنانے کی تقریباً ہی بنانے کی اس کے بیچ میں Line ہوا تو یہ بلکل Straight Line لائن آنی چاہیے دیکھیں بالکل صحیح بنا گا ہے یہ دیکھو بالکل Straight Lائن آنی چاہیے یہ توڑھ دیگا بتا رہا ہوں मینہ اسی طریقے سےmundہ بھی بتا آپ یہ بلکل Straight Line آنی چاہیے یہ دیکھیں بالکل Straight Line اس دونوں کو ملا دیں ہے ٹھیک ہے یہ ایس ہو گیا اس کے بعد کیا ہے زی 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 کیا ہے ڈارک ہے ایس کا کیا ہے ڈارک یہ تینوں صحیح نہیں بنیں ایس زی 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 دیکھ لیں میں کتنی اوپر سے لے دب آ رہا ہوں اور کس طریقے سے گھومارا ہوں کونسنڈنٹ کو زی 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 ٹھیک ہے تو میں نے کونسنٹ بتا دی آپ کو چھے بتا دی ہے زی ایف بتایا ایف کیا ہے لائٹ کیونکہ لائٹ ساؤنڈ ہے وی کیا اسی کا جوڑا ہے ایف اور وی کا کیا جوڑا ہے پیر ہے ایف لائٹ ہے اور وی کیا ہے ہیوی ساؤنڈ تو وی کیا بنے گا ڈارک بنے گا وی اس کے ساتھ کیا تھا دی 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 اس کے بعد کونسا کونسنڈ تھا ہمار پاس اس اس کیا تھا لائٹ اور زی کیا تھا ڈارک اس لائٹ اور زی ڈارک اس کس طریقے سے بنایا تھا بھئی ایس الس co ایس اس پھر زی کیا تھا کا پیار تھا اس اور جی کا کیا تھا ہو私 میں پیار تو clique بناد برای دار گرم یہاں کیا تھا یعنی کہ ایساں بلا صور پر اس لوگ جی کیا بنا تو ڈا روا راتا کیoser کا کیا تھا ہیãyونس اللہ ت complexities ere بلنا سوری زی پڑھنا ہے اور زی ہی لکھنا ہے زی 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 کی کہ یہاں تک کے لیے کافی آج کے کونسننٹ میں آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں ہم نے ابھی تلق پہل چھے پڑھے تھے آج بھی چھے پڑھے تو بارہ کونسننٹ ہوگا کون کون سے پڑھیں بھئی پی پڑھا بی پڑھا ٹی ڈی چے جے ایس وی ایت دی ایس زی یہ بارہ کونسننٹ ہم نے پڑھ لیے اب دیکھ لیں میں بار بار بتا رہا ہوں ایک چیز کو بار بار ریوائز کروا رہا ہوں پی کو ہمیں لائٹ بنا رہا ہے بی کو ڈارک لائٹ ڈارک پھر یہ لائٹ ٹی کیا ہے لائٹ ڈی کیا ہے یہ ڈی ڈارک ہے پھر اس کے بعد چے کیا ہے لائٹ جڈ کیا ہے ڈارک ایس کے لائٹ بی کیا ڈارک ایس کے لائٹ زی کے سوری ایت ایت کیا ہے لائٹ دی کیا ڈارک ایس کے لائٹ زی کے ڈارک اب میں آپ کو اگل سے بولوں کہ آپ لکھو بھئی پی تو آپ نے پی فوری لکھ دینا یہ نہیں کہا آپ نے پی کو ڈارک کر دینا ٹھیک ہے میں بولوں زی لکھو تو آپ نے کیا لکھ دینا ہے 40Z لکھ دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس کو لائٹ کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا S بن جائے گا میں آپ کو بولوں لگو V آپ نے لکھ دیا یہ تو یہ آپ نے size تو صحیح بنایا ہے direction بھی صحیح بنایا ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا اس کو لائٹ کر دیا تو یہ V نہیں رہا اب یہ کیا بن گیا F بن گیا ٹھیک ہے یہاں تک بات کے لیے رہے آج کے لیے ہتنے ہی رکھتے ہیں یہ ایک مزید consonant کی پریکٹس کرنی ہے تقریباً تقریباً ایک ایک consonant کی پچا پچاس دفعہ پریکٹس کرنی ہے بار بار پریکٹس کریں بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ consonant کی ہو جائیں حفظ ہو جائیں تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ رکھتے ہیں اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہے سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کر کے اپنا حق ضرور اضاف کیجئے گا یاد رہے آپ کا ان ویڈیوز کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اپنے دوستوں تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ